اسلام علیکم فریڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاشرم محمود پیجن آج میں آپ کے ساتھ جو ہے اپنے کبوت رہا ہوگی تھوڑی سی بریڈنگ پروگرس کے حوالے سے بات کروں گا کہ جو بچے نکلے تھے وہ جو ہے آپ کس کنڈیشن میں پہنچ گیا اور وہ کہاں تک پہنچ گیا آپ میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی اس کے حوالے سے بات کروں گا اور آپ کو بریڈنگ پروگرس اور اسی اور دکھاؤں گا تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پر کلک کر لیں تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا جو نوٹفیشکیشن ہے وہ ان کو میٹ سکے تو یہ سب میں بچے آپ کو دکھانا شروع کرتا ہوں جی یہ صرف بچے ہی میں نے باہر نکال لیا ہے اس ٹائم یہ جو آپ کو میں نے ایک پہلے ویڈیو بنا کر دکھائی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بچے شو کیے تھے کہ یہ بچے نکلے ہوئے ہیں تو یہ کافی سارے میں نے باہر نکال لیا ہے کوئی دو چار ہی اندر رہ گئی ہوں گے اور رہے ہوئے تھے اس سے زیادہ نہیں رہے ہوں گے یہ دیکھیں جی پہلے نمبر پہ یہ بچہ دیکھیں یہ کمکرو کا بچہ ہے کمکر جوڑا ہے میرا اس کا یہ چک ہے وہ پیچھے وہ بچہ دیکھ لیں وہ جا رہا ہے یہ بالکل دوار کے ساتھ جو کھڑا گا ہے میں تو کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ یہ ٹیڈیوں کا بچہ ہے پھر یہ ساتھ میں ایک زیرہ آ گیا ہے اس طرح سے یہ دیکھ لیں یہ بچے یہ ایک اور کمکرو کا یہ بھی ہاں یہ بھی ٹیڈیوں کا بچہ ہے یہ جو سیدھا کھڑا ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے یہ سارے چکس نکلے ہوئے ہیں اب یہ ریڈی ٹو فلائے ہیں بس تھوڑے دنوں میں جو ہے ان کو میں اڑانا شروع کروں گا اور یہ بھی ایک دیکھ میں یہ بھی ٹیڈی کے موتروں کا ایک بچہ نکلا ہوئے یہ کچھ بچے اور یہ ایک سلیٹا بچہ ہے جس کے ساتھ پھر یہ لالانکھولا کا بچہ ہے یہ سلیٹے کے ساتھ لالانکھولا بچہ ہے پھر یہ اوپر یہ دیکھ لیں کوئی دو بچے بیٹھے ہیں دو بڑے کموتر نکلے ہیں اور پھر اوپر اس کے چار کے چار بچے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو تقریباً یہ پچاس کے قریب بچہ یہ میں بہت پلا ہوا ہے جو کہ اب میں اڑاؤں گا اور ان کے پرواز مزے لوں گا تو یہ سارے بچے ہیں میں نے کہا آپ کے ساتھ میں بریڈنگ پروگرس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی شوک کر دوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ چپڑا بچہ یہ چپڑوں میں سے نکلا ہوا ہے یہ دو چپڑے بچے یہ تھوڑے کمزور پڑے ہیں باقی تو ماشاء اللہ سارے بچے بڑے سیت منت درست اور توانا قسم کے پڑے ہیں بہت اچھے بچے دیکھیں اس کی آپ یہ بچہ چیک کریں لال آنکھول ہے یہ میرا کب ہوتا رہا ہے خود اس کے بہن بھی بڑے اڑے ہیں میرے پاس تو دیکھتے ہیں یہ کیا پرواز ہے تو اس کے کھڑی ہونی ہے آپ دیکھیں وہ دانہ کھا کے نیزے پانی پینے ہیں یہ چپڑوں کا بچہ ہے جی اس طرح سے بچے ماشاء اللہ سے بہت اچھے نکلے ہیں کہ دو کو بچوں کے گلے خراب ہوئے ہیں ان کا جو ہے میڈکیشن ابھی میں کروں گا وینٹولین اور سیٹران سیرپ دوں گا جسے وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو باقی یہ ساری پروگرس ہے ابھی میں آپ کو اندر سے بھی جو ہے بھوتروں کی وہ پروگرس دکھا دیتا ہوں میں نے کہا پہلے میں آپ کو صرف علیدہ کر کے چکس دکھا دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ برسات میں بچے نہیں نکلوانے چاہیے بچے اچھے نہیں پلتے اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں ان سب کے لیے سپیشلی کے یہ دیکھ لیں یہ سارے برسات کے بچے نکلے ہوئے ہیں اور اب یہ اس قابل ہوں کہ یہ باہر رہے ہیں اور یہ کتنے سارے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھ لیں یہ آگیا میرا سلیٹی بچہ یہ بھی اڑھاؤں گا میں سارے اڑھانے کے لیے چھوڑوں گا تو آپ بس ریڈی ہو جائیں آپ کے لیے بڑی اچھی اچھی ویڈیوز آنے لگی ہیں اور ان کو جو ہے سب کو میں یہاں سے جو ہے جال سے باہر نکالوں گا جس طرح یہ ایک ایک دو دو کے لیے ہوتے ہیں اوپر بھی یہ دیکھ لیں یہ بیٹھے میں اوپر صحیح کلیر نہیں آنے تو اب میں آپ کو اندر بھی بریڈنگ پروگرس دکھا دیتا ہوں کہ اس ٹیم کیا کنڈیشن آئی ہے تو چلے بڑے ہو گئے نکل آئے آپ بھی اپنے کبوتروں کی اس طرح سے کیر کریں اور ان کو اس طرح سے رکھیں کہ آپ کے بچے وغیرہ جو ہیں کبوتروں کے اچھے نکلیں اب میں آپ کو اندر کی بریڈنگ پروگرس دکھاؤں تو جی دوستو میں نے باہر آپ کو کبوتروں کے بیڈنگ پروگرس دکھائی ہے اب اندر سے دکھانا شروع کرتا ہوں تھوڑا سا یہ یہاں پہ نہیں ہے جی بچہ کوئی یہاں پہ یہ دیکھ لیں جی یہ دو بچے جہاں ادھر نکلے ہوئے ہیں ایک لال بند ہے اور ایک سفید بچہ ماشاءاللہ سے اس کے نیچے کریٹ میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی دو بچے نکلے ہوئے ہیں ادھر دیکھتے ہیں تو ایک انڈے پہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ کوئی بچہ نہیں ہے جی یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے یہاں پہ بھی دو بچے نکلے ہوئے ہیں بہت خوبصورت اور ادھر کوئی نہیں ہے ادھر یہ جو ہے نر انڈوں پہ بیٹھا ہوا ہے اس سے نیچے جا کے دیکھتے ہیں تو یہ نر جو ہے یہ بھی انڈوں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ دیکھ لیں جی یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے یہ مادی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی انڈوں پہ ہے اور اس طرح سے یہ بھی انٹو پر بیٹھ ہیا ہے اور یہ اس کے نیچے دو چھوٹے سا بچے نکلے ہیں دو اور یہاں پہ کچھ نہیں اور یہاں پہ یہ بھی انٹو پر بیٹھا ہو گیا اور اس کے علاوہ دو بچے دیکھ لیں یہ نکلے ہیں دو بچے اور ایک جوڑے نے ادھر بچے دیوں میں اور ایک جوڑے نے ادھر کر کے دن company بچے دیوں میں تو جی دوستو وہ سامنے سائٹ کی جو ہے وہ میں نے آپ کو بریڈنگ پروگرس دکھا دی اب میں آپ کو اس طرف کو دکھاتا ہوں بھوتر میں سارے جال میں سٹینڈ کیا ہوں یہ دیکھیں جی یہ یہاں پہ جو ہے یہ ایک جوڑے نے اس طرف کو دو بچے نکالے میں یہ مادی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک انڈا پڑا ہے جو کہ خراب لگ رہا ہے یہ نر ہے یہ بھی انڈوں پہ بیٹھا ہوا ہے تیڈی نر ہے کسی دن آپ کو میں اپنے تیڈی کے بھوتروں کو بھی شوق رہا ہوں گا تو یہ دیکھ لیں جی اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں اس نے کچھ بھی نہیں ابھی دیا ہوا ہے بیسے بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں جی ہے انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس طرح سے یہ ہے اس کے نیچے بچے ابھی نظر آ رہا ہے جی اور یہ دیکھیں دو بہت خوبصورت سے بچے ہیں اس کے بھوتر کے نیچے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے بچے ہیں نہیں پڑھا تمہاری علاوہ خ 느낌이 потому یہ 4 کے پاسم ہے یہ دیکھا ہے مسی primary یہ دیکھ گئی avons یہ منزار سے یہ ماشئاب ہے جس کا اولہuch حقا ہے انڈوں پر بیٹھا ہوا ہے اس لیے خوبصورت سے دیکھ لیں اس لیے بچے کے نیچے بچے اس لیے آ laptop یہ انڈوں پر بیٹھا ہوگا ہے یہ مردی ہے یہ بھی اس نے بچہ دیکھیں یہ بڑا کرلی ہوگا ہے یہ سامنے آپ کے اس کے علاوہ میں آپ کو اگر دکھا سکوں تو اتر نیچے سے تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے اور کوئی نہیں میں کرتا ہوں یہ دیکھنے بھی اس نے بھی ریسنلی بچہ نکالی آپ پتہ نہیں انڈے نہیں ہیں یہ خالی ہے اور اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے اور ایک پیر نے یہاں پر یہ انڈے بچے نکالیں گے تو ماشاء اللہ صاحب اس نے بہت پیارے بہت خوب بچے نکالے ہوئے یہ تو ہوگی ایک سائٹ اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں اس نے انڈے دی ہوئے ہیں اس نے بھی ایک بچہ نکالا ہوا ہے اس نے بھی انڈے دی ہوئے ہیں اور ایک نر جو ہے جو میرا یہ بیٹھا ہوا ہے جس نے بچے نکالے ہوئے ہوئے یہ دیکھ لیں اس نے بچے یہ دیکھیں دو بچے ہیں اس کے نیچے اسٹم ٹھیک ہیں اسٹم یہ بریڈنگ پروگرس ہے میرے کبوتروں کی جو کہ بہت ہی شاندار ہے اور باقی بچے جو بائر ہیں وہ سارے جال میں میں نے نکالے ہیں بڑے کبوتر بھی نکالے ہیں وہ آپ کو من پہلے ہی دکھا دی ہیں تو آپ نے بتانا ہے آپ کو یہ کیسا لگا ہے آپ بھی اپنے کبوتروں کے بریڈنگ ابھی تک نہیں کروا رہے تو آپ تو ضرور کروا لیں پھر آکے بہت سردی آجائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کے لئے بہت ہی اچھے چھے ویڈیوز لے کے آتے رہتا ہوں تینکیو ایم اے پور وائچنگ دس ویڈیو